حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہتے ہیں اوثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اشر کلماتیں مجھے حضور نے دس چیزوں کی وسیعت کی قال اللہ تشرک باللہ شایع وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ ایک کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرانا چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے دوسری بات کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے پھینک دیں تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیتھ اور مال سمیتھ لیکن باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے تیسری بات وَلَا تَتْرُقَنَّ صَلَاةً مُتَعَمَّدًا فَإِنَّا مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُکْتُوبَتًا مُتَعَمَّدًا فَقَدْ بَرِعَتْ مِنْحُ زِمَّةُ اللَّهِ اے مواز بن جبل فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کا جو زمہ ہے بندے سے اللہ وہ اٹھا لیتا ہے اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں رہا جدر مرضی جائے بندہ فرمائے چوتھی چیز وَلَا تَشْرَبَنَّا خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاسُ قُلِّ فَاحِشَتِن مواز بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پیمی ہر برائی کی جڑھ ہی ہے پانچھویں چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَاسِيَةَ فَإِنَّا بِالْمَاسِيَةِ حَلَّا سَخَتُ اللَّهِ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی نافرمانی کروگے تو اللہ کی ناراضگی درست ہو جائے گی تمہارے اوپر چھتی چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْحَلَكَ النَّاسِ کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں لیکن تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا مواز بن جبل ساتنی بات سن لو وَإِنْ أَسَابَ النَّاسَ مُوتٌ فَسْبُت اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ وہی رہنا اگر زندگی ہوئی تو بیماری طرح کچھ بگار نہیں سکے گی اور اگر زندگی نہ ہوئی تو تو موت سے بھاگ نہیں سکے گا اس لئے تو وہی جمع رہنا آٹھویں چیز سن لے وَإِنْفِقْ عَلَىٰ أَحْلِكَ مِنْ تَوْلِكَ اپنے بال بچوں پر کھل کے خرچ کیا کرنا اپنی اولاد پر اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا نومی چیز بھی سن لے وَلَا تَغْفَ عَنْهُمْ عَسَاقَ عَدَبًا اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو نہ توڑنا اپنا عَسَا جو ہے اس کو ایک سائیڈ نہ رکھ دینا بلکہ جو ہے عَدب کے لیے ان کو تعظیم سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈنڈا اپنا کورا لٹکا کے رکھنا مواز بن جبل کو حضور نے فرمائی وَأَخْفِهُمْ فِي اللَّهِ اے مواز بن جبل میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا ہم نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریوں نے حاصل کر دی بیرون نے ملک جانا پڑا تعلیم کے لیے تو ہم نے اپنا گھر جھونک دیا زیور مان بیچ دیا باپ نے جو ہے وہ زمین تھونک ڈالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا انجینئر بن جائے سب کچھ بن گیا لیکن اس کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ڈالا کہا کچھ بنے نہ بنے اللہ سے ڈرنے والا ضرور بنے یہ بات نہ بھولنا کبھی بھی کہ تیری اولاد اللہ سے ڈرنے والی بنے